بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ آج آپ کی اسلامیاتی کلاس ہے اور ہم اس کلاس میں اپنی ریویجن جتنی بھی ہم نے چپٹر پڑھے ہیں تین چپٹر ہم ریویجن کریں گے تین سبقی ریویجن کریں گے تو سب سے پہلے ہم کریں گے اپنی ناظرہ کی ریویجن چلیں آجاتے ہیں ہم اپنی ناظرہ کی طرف پرس پہلے ہم پڑھیں گے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کلمہ شہادت اشد لا الہ الا اللہ وعدہ لا شریک لہ و اشد انہ محمد عبدہ ورسول اگن پڑھیں اشد لا الہ الا اللہ وعدہ لا شریک لہ و اشد انہ محمد عبدہ ورسول ترجمہ میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گوائی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں اگن پڑھیں میں گوائی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گوائی دیتی ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں آپ آج آتے ہیں ہم اپنے چپٹر کی طرف پیج صفحہ نمبر چودہ فورٹین سبق نمبر چار عقائد توحید جس کے ہم آجیں گے آنسر قویسن کی طرح زبانی سوالات ہیں اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا تو ہم کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا سوال نمبر دو ہے ہم سب کو کس نے پیدا کیا ہم سب کو کس نے پیدا کیا ہم سب کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہم سب کو اللہ تعالی نے پیدا کیا سوال نمبر تین ہے ہمارے لئے تمام چیزیں کس نے بنائی ہیں ہمارے لئے تمام چیزیں اللہ تعالی نے بنائی ہمارے لئے تمام چیزیں کس نے بنائی ہمارے لئے تمام چیزیں اللہ تعالی نے بنائی سوال نمبر چار ہے ہم کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں پڑھتے ہیں ہم کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ کھانے میں برکت ہو تاکہ کھانے میں برکت ہو ہم کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ کھانے میں برکت ہو ٹھیک ہے پھر آپ کو دیا گیا ہے کہ آپ نے ہم جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں نظم کو آپ نے یاد کرنا ہے زبانی آپ نے یہ زبانی یاد کرنی ہے ہم اپنے فرشتے سبق پر فرشتے سبق میں نے لازٹ کلاس میں بتایا تھا اور اس میں ہم آ جاتے ہیں اپنے سوال جواب کی طرف زبانی سوال جواب ہے آپ نے صرف زبانی یاد کرنے فرشتے ہر وقت کیا کام کرتے ہیں فرشتے ہر وقت کیا کام کرتے ہیں فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں فرشتے ہر وقت کیا کام کرتے ہیں فرشتے ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں سوال نمبر دو ہے فرشتوں کو اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا کس چیز سے پیدا کیا آپ کو پتا ہے نا میں نے بتایا تھا فرشتوں کو اللہ تعالی نے نور سے پیدا کیا فرشتوں کو اللہ تعالی نے نور سے پیدا کیا فرشتوں کو اللہ تعالی نے نور سے پیدا کیا سوال نمبر تین ہے ہمارا فرشتوں کی تعداد کتنی ہے فرشتوں کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا سوال نمبر چار ہے چار مشہور فرشتوں کے نام بتائیں چار مشہور فرشتوں کے نام بتائیں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مکائل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام اگن پڑھتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مکائل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام پھر آجاتے ہیں ہم اپنے مرش کی کام پہ فریشتوں کے نام ان کے کاموں کے ساتھ ملانے ہیں میں نے لاسٹ کلاس میں آپ کے ساتھ سکیل کے ساتھ لائنز لگائی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچاتے تھے اس کے رسول تک حضرت میکائل علیہ السلام اللہ کے حکم سے بارش برساتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونگیں گے اور حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے تمام جانداروں کی موت کے وقت جان نکالتے ہیں چلیں اللہ حافظ